اسلام علیکم آج میں کچھ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ معلومات دے کر کہ عام زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو نئے ملتے ہیں جن سے آپ کا تعرف رکھتا ہے یہ تعرف پھر تعلقات میں آگے مزید بڑھتے ہوئے دوستی میں بدل جاتا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جس بندے سے تعلق بنا کے دوستی میں بدلا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے آپ مختلف لوگوں سے ان کا تعرف کرا چکے ہوتے ہیں اور اس طرح اب آپ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ اگر آپ اس سے تعلق ختم کرتے ہیں تو آپ کا اپنا امپریشن بھی خراب ہوتا ہے تو آج میں وہ ٹپس بتاؤں گا کہ آپ جب کسی نئے بندے سے تعلق بناتے ہیں آپ کے دوستی میں بدلتا ہے اور اس دوران آپ نے کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ دوستی کے قابل ہے بھی کہ نہیں بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں بہت چھوٹی چیزیں ہیں لیکن غور طلب بات ہے ایک تو یہ ہے کہ تعلقات بنانے میں جلد بازی جو ہوتی ہے کہ ہمیشہ نقصان دے ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات سے دوستی میں بدلنے کا جو ایک برحلہ ہے وہ بھی اجلت میں ٹھیک نہیں ہوتا تو چند چیزیں ہیں نمبر ون نمبر ون یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اور کسی بھی کھانے پینے کے ایک عمل میں شریف ہوں تو کھانے پینے کے دوران آپ کو بہت ساری اس کی آداد سامنے آ جائیں گی اس کی خودورزی اس کی کائنڈیس اس کی سیمپتی یہ ایک ولمی لسٹ ہے یعنی صرف آپ نے ابزرب کرنا ہے کہ کھانے کے دوران اس کی آداد کیا ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کی شاہستی کی تحزید چک کرنے ہیں اٹیکیٹس مینر کرنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لکمہ کتنا اٹھاتا ہے لکمہ اٹھا کر مو نیچے کرتا ہے یہ ہاتھ اوپر کرتا ہے مو کھولتا کتنا ہے لکمے کو کھاتا کیسے ہے اور اس دوران کتنا ٹائم دیتا ہے یعنی یہ اس کی عادت کا تعلق تعلقہ سے میں بعد میں بتاؤں گا اس کے علاوہ وہ آپ کھانے کے دوران آپ کو کھانے والی کیف اپنے کھانے سے پہلے پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کے علاوہ کہ کھانے کی چیز جو ڈش شارتی ہے وہ اپنے قریب رکھتا ہے کھانے پیشوں کے سامنے رکھتا ہے یعنی اس دوران اس کا وہ رویہ جو اس کے انٹرنل ہی ہوتا ہے اس کے جتنے بھی بھوگ لگی ہو اٹیکیٹس مینر جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو اچھا یہ تو صرف اس حدہ کیا اس کے علاوہ اگر آپ کو وہ چیزیں پریزن کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ پھر آپ کے ساتھ جو دوسری چیزیں اس کے دیکھنے ہیں اس کا اس دوران کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ٹیلی فون سننے کے دوران آپ کو اس کا جھوٹ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھیں آپ کہ وہ اپنے فون کو سننے کے دوران بیٹھا کہاں ہوتا ہے اور کہتا کہاں پہ ہے اگر اس کے دو یا تین فون آ جائیں جب وہ آپ کو آپ کیسے ابھی تعلقات بھر رہے ہوں تو فون سننے کے دوران اپنے غور سے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ رسپانس کیسے کرتا ہے اس کا لہجہ کیسے ہے اکثر لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اور فون بانت ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ریمارکس دیکھتے ہیں تو یہ تضادات اس کے پرسنٹی کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے علاوہ ڈائریکشن سنس کو دیکھیں اگر کسی بندے آپ کو بات کرتے ہیں وہ کی بات کو غور سے کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے پھر کوئی سفر کر کے اس کے ساتھ دیکھیں کوئی اپنی مشکل اس کے ساتھ شیئر کر کے دیکھیں اور آخری بات جو اب اس پر بڑی تفصیلی بات کروں گا لیکن میں ایک بڑی بڑی امپورٹن بات بتانے لگا ہوں جو شخص اپنے ماضی کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہو اور اس دوران وہ اپنے ترخ تجربات جب آپ سے شیئر کرے اور اس دوران وہ بتائے کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کیا فلاں بندے کو میں نے یہ سزا دی فلاں کو یاد رکھیں کہ جو شخص ماضی میں برا تھا زیادہ چانسز آئیں کہ وہ آنے والی کلمیں آپ کے لئے بھی ایسی مشکلات پیدا کر سکتا ہے تو جو لوگ اپنی گفتگو کے دوران اپنے قصے بیان کرنے کے دوران اپنی ماضی کی باتیں کرنے کے دوران اس طرح کے واقعات آپ سے شیئر کریں کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ بندہ بڑا کائنڈ ہے تو اوورال انسان کی جو پرسنٹری ہوتی ہے وہ صرف اس کی جسمانی خد و قادلی ہوتے اس کے نقشنائن ہی نہیں ہوتے اس کی جسم کی رنگتی نہیں ہوتی اس کے خیالات اس کے احساسات اس کے روئیے اس کی سوچ اس کی اپروچ اس کا آپ کے ساتھ اس کی حیبرز میل جور اور دوسروں کے بارے میں اس کے خیالات یہ سب چیزیں پروٹیلٹی میں جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے ہمیں دوستی کرنے کے نہیں دوستی کے موضوع پر میں بہت تفسیر سے بھی بات کروں گا میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس طرح جو مختلف موضوعات پر پروفیسر جلیل بٹ میرا نام ہے میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کروں گا چینل کو شیئر کیجئے چینل دو ہیں اگر آپ ایڈوکیشنل ویڈیوز پر آنا چاہتے ہیں تو ڈپس انٹرنیشنل انسٹیوٹ ہے اگر آپ جنرل ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے تو پروفیسر جلیل بٹا اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا بہت شکریہ السلام علیہ وسلم